تو یار حاضر ہیں دوبارہ بہت ساری کرکٹ کی اپ ڈیٹس دے کے تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک ٹھوک دو تو تھوڑا سا مائک کا جو ایشو ہے اس کو یار اگنور کرنا کیونکہ یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے مائک کا میں نے ایو آرڈر کیا ہوا ہے کہ وہ بھی انشاءال آ جائے گا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اعلان ہو چکا ہے اور بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور دل خوش ہو گیا ہے قسم سے صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے ایشیہ کپ کا جو سکوارڈ ہے اس میں سے شان مسید شان مسود جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور شان مسود کی بھی جگہ مدرب کے میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اس سال کے وہ سب سے زیادہ جو رن سکورن ہیں ٹی ٹونٹی آئی جتنی بھی ٹی ٹونٹی آئی کے مدرب کے کھلاڑی ہیں چاہے انٹرنیشنل ہوں یا نیش جو بھی ہوں تو وہاں پر سب سے زیادہ رنز کے اتبار سے وہ دوسرے نمبر پر ہیں پہلے نمبر پر ہیں ایلکس ہیل جنہوں نے بارہ سو چھتر رنز بنائے ہیں اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں شان مسود اور انہوں نے بارہ سو سنتیس رنز بنائے ہیں اور ان کی جو پرفارمس ہیں ایگلنڈ میں کاؤنٹی کرکٹ ہو گئی چاہے وہاں پر جو مطلب فور ڈے کرکٹ ہو یا ونڈے ہو یا ٹی ٹونٹی ہو تو ان کی پرفارمس بہت ہی زبردست چل رہی تھی تو پی سی بی کے مجبوری بن گئی تھی ان کو سیلیکٹ کرنا تو یہ مطلب پاکستان اب دیکھتے ہیں کہ وہ جب پاکستان کے لیے تو اچھا ہے کہ ان کی جو پرفارمس ہے چل رہی ہے اور اللہ کرے کہ ان کو کھلایا جا اور وہ اپنی پرفارمس نہیں تو پہلے ان کی جو سٹرائک ریک کا ایشوی تھا وہ چل رہا تھا اس وڈے سے ان کو سیلیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن اب جو ہے ان کی سٹرائک ریک کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو چکا ہے اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں انہوں نے بات کرتے ہیں پاکستان ایڈیا کے جی ہاں پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہو اور مطلب کہ ٹکٹ سارے فروخنا ہو تو کل جو ہے وہ آئی سی سی نے بتا دیا کہ پاکستان اور جو انڈیا کا جو میچ ہونے والا ہے 23 اکتوبر کو ورلڈ کپ کے لیے اس کے جو تمام ٹکٹس ہیں وہ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں پہلے مطلب کہ اس کے ایک لاکھ ٹکٹ یہ تھے وہ سیل ہونے تھے تو مطلب پھر انہوں نے اس کی تعداد بڑھائی اور پانچ ہزار ٹکٹ اور انہوں نے بڑھا دیا اور جو ہے وہ اس ٹرائڈیوم میں تماشا ہی کھڑے ہو کر بھی جو ہے میچ دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو اور اکسٹرائٹمنٹ نہ ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے مطلب اور ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً انہوں نے پانچ لاکھے قریب جو ہے وہ ٹکٹس سولڈ آؤٹ کر دی ہیں آئی سی سیٹیو کا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونے والا ہے اسٹریلیا میں اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شوئبختر کی تو شوئبختر نے جو ہے وہ ٹوئٹ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جو ہے وراد کولی کو چاہیے کہ ٹی ٹوئنٹی کا جو ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کے بعد جو ہے ان کو ریٹارمنٹ لے لینے چاہیے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا جو وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ہے ورنڈے اور کرکٹ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس پر فوکس کرنے چاہیے اور وہ وہاں کے جو لمبی ریس کے جو گھوڑے ہیں وہ ان کو بننا چاہیے اور وہاں پر جو ہے صرف اس پر فوکس کرنا چاہیے تو آپ کو کیا رائے ہے کہ شوئبختر نے جو یہ کہا ہے سب کے کولی کو ریٹارمنٹ لے رہی نہیں چاہیے یا نہیں لے لینے چاہیے تو اس پر آپ بھی پلیس کمنٹ میں بتائیے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں روجر فیڈرر کی جی ہاں روجر فیڈرر جو ہے ٹینس کے سب سے بڑے مطلب کہ آپ مہان ان کو کہہ سکتے ہیں ٹینس کے جیسے کہ یہ ٹنڈولکر ہو گئے ہماری کے کردوسی مرکرم ہو گئے یا باقی جو بہت سارے کھلاڑی ہو گئے اس کی طرح کہ وہ ٹینس کے کھلاڑی تھے کے لیجنڈ تھے تو انہوں نے اپنے اکتالیس سالوں کی عمر میں اپنی جو ہے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دیا اور اس پر جو ہے وہ سب کھلاڑی کچھ افسوس کر رہے ہیں مطلب سید ہیں ظاہر ہے اتنا بلا کھلاڑی جو ہے وہ ریٹارمنٹ لے اور کچھ ان کو فیچر کے لیے بیسٹ ویشز دے رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے مطلب کی کافی کرکٹرز کے بھی وہ فیوریٹ تھے تو ان کو لیے بیسٹ اپ لک اور ساتھ ہی ساتھ جو سرینہ ویلیمز تھی امریکہ کی ٹینس کے کھلاڑی وہ بھی مطلب بہت زبردست کھلاڑی تھی اور لیجنڈ تھی انہوں نے بھی سیم ویک جو ہے وہ ٹینس ریٹارمنٹ کا اعلان کیا ہے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سرفراز احمد کی جی ہاں سرفراز احمد کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا گیا تو کل جو ہے کل سنٹرل پنجاب سندھ کا جو نیشنل ٹی ٹونٹی کا میچ چل رہا تھا تو وہاں پر کومنٹیٹرز بھی بات کر رہے تھے اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ سرفراز احمد جو تھے وہ کافی سیڈ تھے اور کس باز مومنٹ جو آپ تقریباً اس کا چودمہ پندرمہ آور نکال کے دیکھیں نا تو وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ شاید سرفراز احمد کی حالت رونے والی ہو گئی تھی اور کومنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ سرفراز احمد جو ہیں اتنے کوائٹ اور چپ اور اتنے مطلب کے سیڈ پہلے کبھی نہیں دیکھے تو یہ ان کے ساتھ کافی زیادتی ہے مطلب آپ دیکھیں نا خوشدل شاہ کی جگہ یہ محمد حارس ابھی ینگ ہیں تو انہیں نو میچز میں تقریباً دو سو چھتیس رنز بنایا اور محمد حارس نے اٹھارہ میچز میں دو سو رنز بھی نہیں بنایا تو ان کو سلیکٹ کر دیا گیا ہے تو ان کی کم از کم جگہ بنتی تھی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اسی طرح خوشدل شاہ کی جگہ نہیں بنتی تھی آسفلی کی جگہ نہیں بنتی تھی تو یہ اب دیکھیں نا اماد وسیم کی کافی اچھی پرفارمس چل رہی ہے سی پیل میں اور یہ انڈین کرکٹرز بھی بات کر رہے ہیں مطلب اماد وسیم ہیں ان کی پرفارمس کافی اچھی جا رہی ہے ان کو پتہ نہیں کس فجرہ سلیکٹ نہیں کیا گیا اگر فرض کریں ہمارا ایک بالر کوئی مطلب لیفٹ آم بالر ہمارا زخمی ہو گیا تو ہمیں کیا مطلب اس پاس ہمارا پاس اپشن ہی نہیں ہے لیفٹ آم سپن بالر کی تو مطلب وسیم کو کم از کم کہا کہ لے کے جانات چاہیے تھا اسی طرح مطلب اور بھی بہت سار رکیٹرز ہیں رکیٹرز ہیں جن کی پرفارمس اچھی تھی مطلب ان کو نہیں لیا گیا برحال دیکھیں ہماری تو ٹیم ہے ہمیں تو سپورٹ کرنا ہے علاقہ ایک وہ ورلڈ کپ جیت کے ہیں تو اسی کے ساتھ جو آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں شاہین شاہر اور لاسٹ ہماری سٹوری ہے شاہین شاہر کے بارے میں جو افریدی نکل ایک پرگرام میں کہا کہ کوئی پی سی بی جو ہے ان کو کوئی ایکسپینس وغیرہ نہیں دے رہا ان کی جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے لندن میں تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے جو پوری سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہین افریدی جو ہے پہلے انجرڈ ہوئی تھے تو وہ چار ہفتے ان کو شاید جو ہیں وہ ان کی انجری جو ہے وہ ختم ہو جاتی جو کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ سچ بھی ہے تو وہ اشیا کپ کھیڑ سکتے تھے مطلب ان کی حالت ٹھیک تھی لیکن انہوں نے صرف فیزی کے پاس رکھا اس کے بعد جو ہے وہ لندن جو ہے افریدی کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود ان کو بھیجا وہاں پر وہ اپنے خرچے پر جو ہے وہ لندن گئے ہیں وہاں پر اپنے خرچے پر ہوتل میں رہ رہے ہیں اور مطلب کسی فرینڈ کے ساتھ وہ ہوتل کسی فرینڈ کے ساتھ ہوتل سے جو ہے وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ لینے اور وہاں سے واپس ہاتے ہیں اور افریدی نے کہا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر ہے اس سے بھی رابطے میں نے کروا کے دیا ہے اس کو تو مطلب پی سی بی یہ کر رہا ہے رمیز راجع صاحب خود جا کہ مطلب دو دو مہینی رہ کے وہاں آ جاتے ہیں اور پی سی بی کے خرچے سے لیکن ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی یہ شاہین شاہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ تقویم تمام جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ ایسی کیا جا رہا ہے شاہین شاہ تو ہمارا مین پلئیر ہے مین بولر ہے تو اس کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے تو بارحال اللہ خیر کرے پاکستان کے ٹیم کے لیے تو ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ مطلب بسٹ آف لکھ پاکستان ٹیم کے لیے اور اگر ویڈیو اچھی لگو ہے تمہارا چینل کا سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اسی طرح آپ کی اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ